وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ اَقُولْ عَذْرِكَ عَبْدَكَ جِيلَانِي السلام علیکم حضرت میں محمد فقر الدین رزوی پروٹ مرچند پارڈی ناککور مہاراش حضور قائدہ اہل سنت محافظ مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مولانا سید محمد حسینی میاں مزبائی اشرفی و چیف ایڈیٹر مانامہ سننی آواز صاحبِ سجادہ قطبِ رائچور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض حضرت کہ کچھ روزوں سے ایک اشتیار گردس کر رہا ہے جس میں منانی میاں صاحب نے حاشمی میاں صاحب کو پرسِ رزبی کی دعوت دی ہے تو ان کا جانا درست ہے یا نہیں حضرت بریلی شریف واضح فرما دے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ آپ نے سوال کیا ہے اس سے پہلے بھی مجھے پتا چلا کہ منانی صاحب نے حاشمی صاحب کو دعوت دیا ہے ہمارا اختلاف حاشمی سے مذہب کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر ہے جو ہی چلتا پھرتا اختلاف نہیں ہے انہوں نے کس کی کس کی توہین کی ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اور منانی میاں ہوش و حواظ کو قائم رکھ کر اب یہ سنیں کہ حاشمی صاحب نے کس کی توہین کی ہے اگر ہوش و حواظ غائب نہیں ہوئے ہیں ہوش و حواظ قائم ہیں تو دل جبی کے ساتھ چوہنا آپ سنیے لکھتے ہیں وہ سرکارِ آلہ حضرت کی شان میں گستاخیاں کی انہوں نے زبردست گستاخیاں کی اس کا کوئی چوہنا یہ سمجھ لیجئے معافی کا کوئی لفظ ہی نہیں استعمال ہو سکتا لکھتے ہیں وہ حاشمی صاحب آلہ حضرت فاضلِ بریلوی مرتقبِ حرام اور حکمِ فخہ کافر ہیں کیا حاشمی صاحب آپ کی غیرت گوارہ کر رہی ہے آلہ حضرت کو کافر کہیں آلہ حضرت کو مرتقبِ گناہ مرتقبِ حرام کہیں کیا آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا کیوں ایسا یعنی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بچپنا پھر سے لوٹ آئے آپ کے اندر اور یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا پڑھا ہے عبارت یہ اختری مذہب صفحہ پچیس کی عبارت ہے اور پھر لکھتے ہیں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی میں بھی بری عادت تھی اس لئے احتراز لازم ہے بچنا لازم ہے وہ کہتے ہیں اور اختری مذہب صفحہ پتیس میں انہوں نے یہ بکواز کی ہے آلہ حضرت کو لکھا ہے کہ آلہ حضرت میں بھی بری عادت تھی اور ان سے احتراز لازم ہے منعنی میاں برداشت کریں گے اس کو آپ کا ہوش آپ کی ہوش سلامت ہے تو سنیے خوب سنیے ابھی بہت آنے والا ہے لکھتے ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت بیدعت ہے کہ چھوچوی تقریر مسئلہ کے آلہ حضرت چھوڑ دیا جائے جب بھی اہل سنت اہل سنت پہ باقی رہتا ہے کہ چھوچوی تقریر آلہ حضرت لکھتے ہیں دیکھئے ہمت کر کے سنیے لکھتے ہیں ہاشمی میاں آلہ حضرت اردو زبان کہ مسلم اساتذہ میں سے نہیں آلہ حضرت کو لکھا ہے کہ مسلم اساتذہ میں سے نہیں نہیں تھے آلہ حضرت اس اساتذہ اساتذہ جو تھے کون تھے آلہ حضرت سے یعنی آلہ حضرت کو اتنا گھٹایا اتنا گھٹایا کہ وہ مسلم اساتذہ سے نہیں تھے اور مسلم اساتذہ سے کون تھے زاؤ ڈا غالب مومن حالی جیسے شورہ ہیں اور آلہ حضرت کو گھٹا دیا ان کی شان میں استاذ العلماء ہونا آرہ ہے اور اہل زبان ہونا آرہ ہے آلہ حضرت عرف و لغت زبان وہ بیان سے ناواقف تھے لفظ کبلی صفح اکاوت آلہ حضرت اردو زبان کے بعض الفاظ سمجھنے سے آجز تھے آجز ہیں اور ان سے چہرہ کا ہم مانا لفظ نہ سمجھ پانے کی زبردست چوک ہو گئی آلہ حضرت نے زبان و بیان عرف و نغت سے ناواقف کی بنیاد پر جو فتاوے دیئے ہیں وہ قابل اعتبار اور غلط ہیں جناب اگر یہ ہی مان لیا جائے جناب منہ نمیان اہل دیا بنا پر جو آلہ حضرت نے تکفیر کی اب اس کا کیا ہوگا وہ بھی تو غلط پائیں گے غلط قرار پائیں آلہ حضرت نے جو فتاوے دیئے ہیں اکابر علماء دیوبند کو اور اس کا کیا ہوگا آلہ حضرت کی ذات کو بطور سنت پیش کرنا خود آلہ حضرت کی تعلیمات کے خلاف لفظ کملی شف انسٹ آلہ حضرت نماؤسو ان الخطا ہیں نمانسوس من اللہ اور ناہی تحقیق اور تفقیق کی آخری کڑی آلہ حضرت تحقیق کے آخری کڑی نہیں تھے بلکہ یہ حاشمی صاحب اپنے آپ کو لکھے ہیں کہ ہم آخری کڑی ہیں تحقیق کے تحقیق حاشمی صفحہ چیالیس مسئلہ کے آلہ حضرت کی اجاد نو گل عجبی مشرقی تو صفحہ چھے مصنم یا نے لکھا ہے آلہ حضرت کی ہر بات کو حق ماننا حق پر ماننا ہی ساری الجھنوں کا سبب ہے مشرقی زوم صفحہ چھے یہ مان لو کہ آلہ حضرت کی بات کبھی حق پر ہوتی ہے کبھی نہ حق ماذ اللہ مشرقی زوم صفحہ چھے آلہ حضرت کی جو علمی اور تشتیدی کارنامے ہیں اس کی زبان اور بیان سے کوئی لگاؤ نہیں مشرقی زوم صفحہ چار اس طرح سے بکواس اس قدر بکواس ہے اس قدر بکواس ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کہاں تک پڑھا جائے کہاں تک سنایا جائے اب سنیے صاحب آوروی آلہ اغواص انہیں غوص کی جماع اغواص اکتاب کتب کی جماع اکتاب مشتہدین مجددین اولیاء کاملین علماء دین ہمارے خاندان کے غلاموں میں ہیں غوص عظم ان کے خاندان کے غلام تھے خاجہ مہیندین چیستین کی خاندان کے غلام تھے بڑے بڑے سعدات اولیاء کرام ان کے خاندان کے غلام ہیں سعی آخر صف شبی حمد ہے من نا نی میاں کہا ہوش ہے آپ کا کہا آئیں امام احمد رضا نے غیر انبیاء ملائکہ کے لئے علیہ السلام کہنا جائز بتایا آئی نا صف مد نی میاں رض آپ سنیے حمد ہے تو سنیے جگر تھام کر سنیے رضوی کتے حشمتی سور ندائی اہل سنت چودہ نومبر انی سو چران خلیفہ مختار احمد صاحب سرکار کلان جسے ہی کہتے ہیں اب تاجدار اہل سنت مفتی آزم کی شان میں برزبانیاں کی ہیں گستاخیاں کی ہیں اگر مفتی آزم سے یہ مسکورہ قرمات تزغیر صابر پاک کے لئے بطور تیخیر استعمال کیے ہیں تو وہ کافر ہیں اگر بطور محبت استعمال کیے ہیں تو وہ مولانا مصطفی رضا سخت ممنون حرام کے مرتقب ہیں لفظ کملی سفید 66 چند چندے کے فیوز و برکار سے مال مال ہونے کے لئے مفتی آزم ہن کے میلاد اور ولادت بنانا ضرور ہے لفظ کملی شیعت تک یعنی ان لوگوں نے اتنی حد کر دی اتنی حد کر دی شارہ بخاری کی توہین کر رہ لی مفتی شریف الحق کی جہالت انوان آئیے میں نے جاہل کو فقیح الاسل لکھ دیا لفظ کملی سفید مفتی شریف حق جہلا میں ہیں جو جاہل ہو اسے میں نے نائب مفتی عظم استاذ الاسل فقیح الاسل اور نجانے کیا کیا لکھ دیا اب کسی جاہل کو فقیح الاسل نہیں لکھوں گا لفظ کملی سف گیارہ مفتی شریف الحق مفتی شفیق کو توبہ کرنے چاہئے جنہوں نے غلط فتفہ دیا ہے لفظ کملی سف چاہسٹھ مفتی شریف الحق مفتی بدردین مسخرات کی لمبی فہرت لے کر میدان میں آگئے مفتی شریف الحق کو عالم کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے لفظ کملی سف دس مفتی شریف الحق چوہلہ میں شریک ہو گئے لفظ کملی سف دس نائب مفتی آزم استاذ الاساتذہ اہل سنت کی اہل کے چوچا کو ان بدتمیجیوں کا خمیازہ بھوگتنا پڑے گا نورانی میاں آپ کا کیا خیال ہے آپ کے زوم میں ہیں اتنی بڑی گستاخیہ کرنے کے بعد حاشمی کے چرنو میں جا کر ساپنے سر کو جھکا دیا پہلے مدنی میاں کے چرنو پر اپنا سر جھکا دیا اب حاشمی کے چرنو پر سر جھکا دیا کہا غیرت مر گئی آپ کی غیرت کہا مر گئی غیرت اگر زندہ ہوتی تو اس قسم کی حرکت نہیں کرتے غیرت مر گئی ہے آپ کی آئیے واپس آ جائیے ان سب چیزوں سے واپس آ جائیے حاشمی کو چھوڑ دی جئے مدنی کو چھوڑ دی جئے ان کے خرافات بہت ہے میری کتاب میری کتاب حدیعہ حاشمی پڑھئے اور مخالات حسینی پڑھئے اور دیگر میری سننے آواز پڑھئے کہاں ہوش ہے آپ کے میں تو خبر لینے والا ہوں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جس جگہ بچ کر جائیں وہیں پر آپ ہوش ہوڑ جائیں گے میں تو جہنا پیدا ہی اسی لئے وہاں جا آپ لوگوں کی خبر گیری کروں آپ لوگوں حاشمی کے خبر گیری کروں مدنی کی خبر گیری کروں جو جو شکایت ہیں جو جو غداریاں جو کر رہے ہیں ان کی شکایت لے کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں میں ان کی خبر گیری کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں بڑا مہربانی میری آخری گزاری ضرور ہے کہ مننانی میاں حاشمی میاں کو جو چھوڑ دیجئے مدنی میاں کو چھوڑ دیجئے اور آلہ حضرت کا ڈنکہ بجائیے آلہ حضرت کا ڈنکہ بجائیے کس کو کس کو آپ نے آہ حاشمی نے باتتمی جی نہیں کی بہت لبی کتاب ہے پھر میری کتاب ہے میرا سننی آواز اگر آپ کو معلوم کرنا ہے میرا سننی آواز ناکپور نومبر دیسمبر انیسو شیعنو کا مطالعہ کیجئے انیسو شیعنو کا سننی آواز مطالعہ اگر آپ کو ضرورت پڑی تو اس کی فوٹو کافی بھیج سکتا ہوں اگر ہوش ہے آپ کو تو ان سب کو چھوڑ دیجئے ورنہ تباہی اور بربادی آپ کی اوپر مسلط ہو چکی ہے کہیں جائیں نہیں چھوڑے نہیں جائیں کہیں جائیں چھوڑے نہیں جائیں اور آپ کا پیچھا کیا جائے جائیں فورا توبہ کر کے واپس آ یہ توبہ کیجئے آپ کے اوپر توبہ لازم ہے توبہ کر کے واپس آ یہ آلہ حضرت کا جھنڈا پلکت کیجئے آلہ حضرت کے پوتے کے بیٹے ہوتے ہیں آپ کہاں شامل ہو گئے آپ کس میں شامل ہو گئے ان سب کو چھوڑ پر کسی حالت مسلط ہو چکی ہے علم جا چکا ہے اب علم کو واپس لانا ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے محنت کیجئے علم میں محنت کیجئے آلہ حضرت کی کتاب کتاب کا بغور مطالعہ کیجئے نیک بنیئے ورنہ جہنا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں جہاں بھی آپ